آج عالمی یوگ دن تھا اس حوالے سے تو ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی دی لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں وزیر عظم صاحب کے دورے جمہو کشمیر کے دو دنوں کے حوال سے کل رات کو جب جمہو کشمیر پہنچے جو وزیر عظم صاحب تو کھل کر انہوں نے اپنی بات رکھی اور بات رکھتے رکھتے سیاست کی بھی بات کی اور اب جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر بہت جلد اسمبلی مقمل ہو جائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور اس زمن میں تیاریاں کی جا رہی ہے ایک بڑی خبر جو رات دیر گئے وزیر عظم صاحب کی طرف سے دی گئی کہ جمہو کشمیر کے عوام اپنی حکومت خود چنیں گے اور بہت جلد یہ سرینگر کے اندر ممکن ہوگا اور ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کام بلکہ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے اور بھی آگے کام کیا جا رہا ہے یہ دو بڑی اہم باتیں ایک تو چناؤں کے حوالے سے سٹیٹ کو ریسٹور کرنے کے حوالے سے یہ دو باتیں انہوں نے کہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جس طرح سے جمہوری عمل پر جمہو کشمیر کے لوگوں نے لوگ سبا کے انتخابات کے دوران اپنی اپنا بروسہ دکھایا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس سے ان لوگوں کے ازائن پست ہوئے ہیں جو جمہو کشمیر کے اندر جمہوریت کی گاڑی کو ہمیشہ پنچر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کل تقریباً دو ہزار نوجوانوں کو روزگار کے آرڈر بھی دیئے یعنی دور آفیشل گارمنٹ آرڈرز بھی دیئے اور تقریباً پندرہ سو کرو روپے کے پروجیکٹس کا اناگریٹ کیا جو ڈیولیمنٹ پروجیکٹس تھے اور اگریکل پروجیکٹس کے جو پروجیکٹس ہے زری پروجیکٹ جو تھے وہ تقریباً اٹھارہ سو کرو روپے کے تھے جن کا کل بازابطہ طور پر افتتاق کیا گیا وزیرعظم کا کل استقبال روایتی طور پر کیا گیا تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا اور اس کے بعد کل جب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ کشمیریت انسانیت اور جمہوریت پر این ڈی اے کا یقین ہے اور سابق وزیرعظم اٹل بیہاری باجپائی صاحب کے اس نعرے کو کہ کشمیریت انسانیت اور جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا دلوں کی دوری اور دلی کی دوری کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ان کوششوں میں مزید بہتری لائی جائے گی کہا کہ نوجوان کا جو الینیشن ہے وہ ختم ہو سکی اس کی آئی سی سی شہر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سنٹر کے اندر کل رات دیر گئے وزیرعظم صاحب نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے تو یہ بڑی بات کی چناو بھی ہونے ہیں ساتھ ساتھ جمہوریت بھی ہوگی انسانیت بھی ہوگی اور ان تمام قدروں کو دورانے کی انڈیا حکومت کوشش کرے گی جو نعرہ اٹل بیری باجپائی صاحب نے جمہور کشمیر کے اندر دیا ہے فٹا پر سے پہلے وزیرعظم صاحب نے کن الفاظ کا استعمال کیا اور باڈی لینگویش کیا تھی اس پر چلتے ہیں اور پھر کانگریس سے ہمارے ساتھ سینئر لیڈر جیان مونگا صاحب جوائن کریں گے اور مزید کچھ لیڈرز ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تاکہ اس خبر پر مزید تفصیلات جانی جا سکے اور کس طریقے سے وہ وزیرعظم کی ان بیانات کو دیکھتے ہیں اس پر ذرا ردعمل بھی لیا جائے ان سے دوریاں چاہے دل کی رہی ہو یا پھر دلی کی ہر دوری کو مٹانے کے لیے ہم ہر کوشش کر رہے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ لوکل لیول پر اپنے نمائندے چھنے ان کے جریے آپ سمسیاؤں کے سمادھان کے راستے کھوجیں اس سے بہتر اور کیا ہوگا اس لیے اب ایسیمبلی الیکشن کی تیاری بھی شروع ہو چکی ہے وہ سمیت دور نہیں جب آپ اپنے ووٹ سے جمہو کشمیر کی نئی گورنمنٹ چنیں گے وہ دن بھی جھلد آئے گا جب جمہو اور کشمیر پھر سے راج کے روپ میں اپنا فیوچر اور بہتر بنائے گا یہ نئی ارجہ یہ نئی امام اور اس کے لیے آپ سب مبارک کے ادھکاری ہیں لیکن امن اور انسانیت کے دشمنوں کو جمہو کشمیر کی ترقی پسند نہیں ہے آج وہ آخری کوشش کر رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کا وکاس رکھ سکے یہاں امن چین ستھاپیت نہ ہو حال ہی میں جو آتنگ کی وارداتیں ہوئی ہیں انہیں سرکار نے بہت گمبیرتا سے لیا ہے گرہ منتری جنہیں جمہو کشمیر پسند کے ساتھ مل کر ساری ووستہوں کو ریویو کیا ہے میں آپ کو آسوستہ کرتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے دشمنوں کو سبق سکھانے میں کوئی کور کسر باقی نہیں چھوڑیں گے جمہو کشمیر کی نئی پیڑی ستھائی شانتی کے ساتھ ہی جیے گی جمہو کشمیر نے ترقی کا جو راستہ چنا ہے اس راستے کو ہم اور مجبوت کریں گے